اسلام علیکم اگر آپ اپنی بڑڈ کو گرمیوں کی خوراک دینا چاہتے ہیں اور سادہ سی خوراک دینا چاہتے ہیں جن سے آپ کے بڑڈ کو کوئی نقصان نہ ہو سکے یا پھر آپ کے بڑڈ کو گرمی نہ لگ سکے آپ کے بڑڈ ہیٹ اپ نہ ہو سکے تو اس کے لئے ہم آپ کو ایک بیسٹ خوراک بتانے جا رہے ہیں جو کہ سادہ سی خوراک ہے کوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے وہاں سے جا کے وہ لے کے آنا ہے وہ لے کے آنا ہے کچھ ایسا نہیں ہے تو اس کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی باج کریں سو ہائی گاڑس دس ایس ویڈیو سو لٹس کو ٹو ایسی لیٹسٹ ویڈیو سو درس آپ سوچ دیوں گے یار کہ ویڈیو اکیلے ہی کیوں آ رہی ہے تو اس کے لیے ایک میں الک سے ویڈیو اس چینل پر اپلوڈ کر رہا ہوں کروں گا تو جس میں آپ کو جو بتاؤں گا کہ یار آج کل چینل پر اتنی زیادہ ویڈیوز بھی نہیں آ رہی ہیں تو کیا ایشو ہے چینل بھی ماشاءاللہ سے ٹک ٹاک جڑ رہا ہے لیکن پھر بھی کوئی جو ہے نا کوئی ریزن ہیں جس کی وجہ سے ڈیلی ویڈیوز نہیں آ پا رہی ہیں تو اس کے لیے تھوڑے دنوں کے بعد بھی اس چینل پر میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا کہ اس چینل کو مسئلہ کیس پر ویڈیوز کیوں نہیں آ رہی ہیں ڈیلی تو چلتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف تو مین ٹاپک میں یہ ہے کہ آپ نے بازرہ لے لینا ہے تھوڑا سا بازرہ لینے کے بعد گندم لے لینے ہیں گندم اور بازرہ دونوں ہی آپ نے بھگو کے رکھ دینے ہیں بھگو کے رکھنے کے بعد تقریباً آدھا گھنٹہ پڑے رہے ہیں تو اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ اس میں جو ہوتی ہے نا کہ مٹی ریت وغیرہ جو بھی اس میں ملا گلا ہوتا ہے اس کو آپ نے دو لینا ہے پہلے پہلے اچھی طرح سے واش کر کے پھر اس کو بھگو کے رکھنا ہے ٹھیک ہے بھگو کے رکھیں گے تو اس کے بعد وہ تھوڑی دیر بعد آدھے گھنٹے بعد تقریباً پھول جائے گا وہ پھول کے بڑا ہو جائے گا جیسے کہ اس کے اندر پانی رج جاتا ہے اس طرح سے اس کی جو ہے تحصیر جو ہے وہ بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو برڈز کھائیں گے تو ان کے اندر کی جو ہیٹ ہوتی ہے وہ ختم ہوگی یا پھر آنے والے موسم میں جیسے کہ اور بھی زیادہ مزید گرمی کا موسم آ رہا ہے تو پھر وہ ہیٹ اپ بھی نہیں ہوں گے آپ کے برڈز اگر اس طرح کے خوراک کھاتے ہیں تو پھر آدھا گھنٹہ بھی گونے کے بعد آپ اپنے برڈز کو یہ خوراک دیں تو انشاءاللہ آپ کے برڈز اچھی صحت پکڑیں گے اور اچھی صحت میں رہیں گے اور ان کو کوئی بیماری نہیں آئے گی انشاءاللہ باقی بیماری کی بات نہیں ہے یہ کوئی ویکسین نہیں ہے یہ جسٹ ایک خوراک ہے اس کو اب یوز کریں انشاءاللہ آپ کے برڈز کو فائدہ ہوگا گرمی سے محفوظ رہیں گے تھنڈی خوراک ہے بھگونے کے لیے اسی لیے کہا کہ اس کی تحسیر تھنڈی ہو جاتی ہے گرمیوں میں یہ بیسٹ رہتی ہے باقی ملتے ہیں اسی طرح کی کوئی نیکسٹ ویڈیو میں یا پھر اس سے اچھی کوئی نیکسٹ ویڈیو میں تو تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ